دوستو انسان کے اندر کئی اچھے گن موجود ہے پرانتو کئی بار ایسی پریشتیتیا بن جاتی ہے کہ انسان جانور سے بھی کھنکار بن جاتا ہے ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ خود انسان بھی سوچ کر اندر سے کاپ اٹھتا ہے جب کسی انسان کے اندر جانور پرورتی چاگ اٹھتی ہے تب وہ دنیا کا سب سے بدقسمت اور بدنصیب پرانی بن جاتا ہے اور ایسے ہی حالاتوں میں درطی وشوید یعنی ورلڈ وارڈ ٹو کے جیسی گھنونے یدھ کو انجام دیا جاتا ہے دوستو ہمیشہ دہن رکھیں لڑائیا جھگڑے اور یدھ سے جتنا ہو سکے بچے کیونکہ یدھ میں بھلا ہونے سے زیادہ وناشی ہوتا ہے تو سواغت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پی ٹو گیان میں جہاں آج اس ویڈیو کے مادیم سے ہم بات کرنے والے ہیں ورلڈ وارڈ ٹو سے جڑے کچھ ایسی باتوں کے بارے میں جسے سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنا ساتھی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دینا دوستو ورلڈ وارڈ ٹو صرف یدھ نہیں تھا یہ انسانی سبیتہ کیلئے ایک ابھیشاف تھا جس نے کہ پوری پرتوی کو اپنے آکروش کی جوالہ میں چلا دیا تھا انسان انسان کو ہی مار رہا تھا اور چارو اور راجکتہ اور اتیعچار کی خبریں سننے کو مل رہی تھی پرتوی ٹینگ کے گولوں اور دھماکوں سے نکلتی ہوئی باروت کی گن سے بھر گئی تھی جہاں بھی جاؤ بس لاشوں کا ٹھیر اور کھون کے ندیہ دیکھنے کو ملتی تھی شانتی اور شہنشلتہ لپت سی ہو گئی تھی دوستو ایسے میں اس ورلڈ وارڈ ٹو کو پچھتر سال سے بھی زیادہ بیٹ چکے ہیں پرنتو آج بھی اس یدھ سے جڑی باتیں ہمارے رونگٹے کھڑی کروا دیتی ہیں تو چلیے دوستو جانتے ہیں ان کرورتہ بھری باتوں کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوستو پوری دنیا گواہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وارڈ میں جاپانی سپائیوں سے زیادہ کرور اور آگیا کری سپائی شاید ہی کوئی ہو امپیریئرل جیپنیز آرمی کا ایک سپائی ہیرو اونوڑا یدھ ویرام کے بعد بھی انیس سو چہتر تک اپنے دم پر لڑتا رہا ہے دوستو دوسری بات یہ ہے کہ ہٹلر کا سب سے بڑا دوشمن اس کا خود کا بطیجہ تھا تیسرا دوستو سیکنڈ ورلڈ وارڈ کے دوران جارج بوش آدم خورو سے بال بال بچا تھا چوتھی بات کونسٹرانج نام کے ایک جرمن سٹی نے اپنی چلاکی سے خود کو بال بال بچا لیا تھا پاچوے بات دوستو دوستو دوستیوی شد کا سب سے سہاسی یودہ ایڈرین کارٹن ڈیویارٹ ہے جس نے یودہ میں اپنا ایک ہاتھ ایک آگ کھو دیا تھا اور اس کے علاوہ ان کے سر موہ پیر اور جانک پر بھی گولیا لگی تھی دوستو چھٹی بات دوسری بیشوی یودہ میں ایک ہی جہاز دو دو بار ڈوب گیا تھا ایس ایم ایس ویان نام کا ایک آسٹریلین نیوی کا جہاز یودہ میں پہلے ہی اس ویدہ میں ڈوب گیا تھا جسے بعد میں پانی سے نکالا گیا اور ایٹالیا نیوی میں بھرتی کیا گیا جو بعد میں پھر ڈوب گیا دوستو ساتھوی بات ایک ایسا سپائی یعنی گپتے جر جس نے نازیوں کو اُللو بنایا رکھا دوستو جوان پیجول گراسیا نام کے ایک ویکتی نے کئی سالوں تک نازیوں کو اپنی چلاکی سے اُللو بنایا رکھا تھا ایک سپیس ویپن کی اچھا بھی جتائی تھی دوستو نووی بات یہ ہے کہ چرچل کے سرکشا کے لیے ایک خاص پوڑ کو بنایا گیا تھا دوستو بریٹین کے اُس سمئے کے پردھان منتری ویشتن چرچل کی سرکشا کو لے کر کافی لوگ جنتیت تھے اس لئے ان کے سرکشا کے لیے ایک خاص پوڑ بنایا گیا تھا جس کے اندر وہ آسانی سے رہ پائے پہلے امریکی سپائی کی موت بھی روسی سپائی کے حات ہوئی ہوئی تھی دوستو باروی بات پورے ایروپ کے اندر دویٹین ویشتہ کے دوران سب سے زیادہ مطر سینہ کے بومبر گریو مین مارے گئے تھے تیرے بات یہ ہے کہ امریکی وایو سینہ کے سب سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے دوستو چودیوی بات یہ ہے کہ سٹینس و لیسزینکس کا نام کی ایک محلہ نے تین ہزار سے زیادہ وچوں کو نازی کیاپ میں مرنے سے بچایا تھا دوستو پندروی بات یہ ہے کہ انیس سو اکتالیس میں یودہ کے دوران پورے امریکہ میں تیس لاکھ سے زیادہ کارے بنی تھی دوستو سولوی بات یہ ہے کہ یودہ میں مرے ہر پانچ جرمن سپائی میں سے چار سپائی ایسٹن فرنٹ پر ہی مرے تھے دوستو ستروی بات یہ ہے کہ انیس سو تیس میں سویت یونیورنٹ میں جن میں بیس پرتیشت پوروشی دویتی ویشویدہ میں جندہ رہ پائے دوستو اٹھروی بات یہ ہے کہ کیلوین گرہامن نام کا ایک سپائی جس کی عمر بارہ سال تھی یہاں دویتی ویشویدہ میں لڑنے میں اتنا آتھر تھا کہ اس نے امریکہ کی آرمی جوائن کر دی دوستو انیس بھی بات یہ ہے کہ یودہ میں یوں بوٹ میں کام کرنے والے ہر چار میں سے صرف ایک آدمی ہی بچ پاتا تھا دوستو بیس بھی اور آخری بات یہ ہے کہ پورے ویشویدہ میں سب سے زیادہ روسی سپائی ہی مارے گئے تھے اس کے علاوہ اگر ہم کچھ باتوں پر اگر دھیان دے دوستو آپ سن کر چوک جائیں گے کہ ہنڈری فورڈ جو فورڈ کارز کا مالک تھا وہ ہٹلر کا بہت اچھا دوست تھا اس کے علاوہ جاپان کا جو سب سے بڑا سپائی نیٹور تھا اس کا ہیٹکوارٹر جاپان میں نہیں بلکہ میکسکو میں تھا دوستو آخری بات کو سن کر آپ چوک جائیں گے کیونکہ امریکہ صرف ہیروشیما اور ناغسا کی پر انوبام فیک کر چپ بیٹھنے والا نہیں تھا وہ تیسرا انوبام بھی گرانے والا تھا اگر جاپان نے سرنڈر نہ کیا ہوتا تو ان کا تیسرا ٹارگیٹ تھا ٹوکیو تو دوستو یہ ہتھی سیکنڈ ورلڈ وار سے جنی کچھ انسونی اور رونگٹے کھڑی کر دینی والی باتیں دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کا سبسکرائب کر کے بل آئیکن دبا دیں دنیا واد دوستو